کراچی میں وزیرا داخلہ کی آمد اس کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب بھی پہنچ چکے ہیں کراچی میں امن آنے کو ہے کیا یہ دیر پا آمن ہوگا اسی پر مزید بات کریں گے اسے ہمیں جوائن کریں ایمکیوم کے سینئر راہنما حیدر اپاس جزی صاحب حیدر صاحب بہت بہت چکے آپ نے ہمیں جوائن کیا کرائیس سیل میں یہ ایک روٹین ہو گئی ہے کہ کراچی میں ہائے ویلیو ٹارگٹس ہوں گے ٹارگٹ کلنگز ہوں گی اس کے بعد رحمان ملک صاحب تشریف لائیں گے زرزاری صاحب آئیں گے یا یوسف رضا گلانی صاحب آئیں گے امن ہو جائے گا ایک ٹیبل پر لوگ بیٹھ جائیں گے مگر آگے کیا ہوگا یہ سٹاپ گیاپ ارنیجمنٹ ہے یا مستقل امن کی پیشنگوئی سنا بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی فرمائی ہے اس ایشو کی اور ظاہر ہے کہ ہم کیونکہ کراچی کا 80 فیصد منڈیٹ رکھتے ہیں ہم تو یہ ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ یہ کوئی سٹاپ گیاپ ارنیجمنٹ ثابت ہو یا یہ اس طرح سمجھئے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ دو بد امنیوں کے درمیان ایک وقفہ ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پرمننٹ سلوشن نکلے ہم اپنے ایک سٹنگ الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیو کی شہادت کے باوجود بھی مذاکرات کا حصہ ہیں وزیراعظم صاحب تشریف لائیں ہیں وزیر داخلہ تشریف لائیں ہیں ہم بہت کھلے ذہن اور کھلے دماغ کے ساتھ اس میٹنگ میں ہیں اور ہم کل یہ چاہتے ہیں کہ گفتن نشستن برخواستن نہ ہو بلکہ ان میٹنگز کے آؤٹکم کے نتیجے میں اس کا روڈ کاؤز انالیسس ہو کہ آخر یہ وجہ کیا ہے اور اس کے بعد اس پر ایمپلیمنٹ ہوتا مسلسل دکھائی دے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا روڈ کاؤز انالیسس ہو تاکہ اس افریت کو جرد سے نکال کر دیں اس بات روڈ کاؤز انالیسس ہوا ہے آپ کی تو تجاویز ہیں ان کو زیرے گور رکھا گیا ہے کیا جس طرح سے آج تجاویز صاحب میں آئی ہیں اور ایک میٹنگ میں ساتھ بیٹھے ہیں سب لوگ کیا کوئی آگے بات بڑی ہے دیکھیں ابھی تو وہ جو ٹیم مذاکرات کر رہی تھی واپس نائن زیرو نہیں پہنچی ہے تو میں اس میں حتمی طور پر تو آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا مگر جو تجاویز ہم نے دی ہیں کہ جو کراچی میں ایشوز ہیں کراچی میں جو مافیاز ہیں چاہے وہ لینڈ مافیا ہو ڈرگ مافیا ہو اسلاح مافیا ہو اور جو بین آؤٹفٹ ہیں اور جوچ کو اب تو وزیر داخلہ نے بھی فرمایا ہے کہ کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے تو ان تمام ایلیمنٹس کی جو پولیٹیکل جو ان کی ایک سپرویشن ہے یا اس طرح آپ سمجھیں کہ اس کو پشت پناہی حاصل ہے اس کو ختم کر کے ہمارے پاس تو پورا ایک سسٹم ہے ہاں حیدر صاحب سے باری لازم آپ سے بات ہوئی تھی تو ایک صاف اشارہ تھا آپ الزام دھر رہے تھے اے این پی کے اوپر کیا اب آپ تھوڑا سا کھلے دماغ سے کچھ اور چیزوں کو کچھ اور آپسنز کو بھی کنسیدر کر رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں تو آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ میرا تو پہلے دن سے نکتہ یہ ہے کہ کچھ پولٹیکل پارٹیز کے کچھ اناثر اپنے کمرشل انٹریسٹ کے لیے جو مافیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے جب تک نکال کر باہر نہیں رکھیں گے جب تک یہ صورتحل دوبارہ پھر آت کر آنے کا اندیشہ اور خطرہ لاحق رہے گا لہٰذا اس میٹنگ میٹنگ ہونی چاہیے مذاکرات ہونی چاہیے ہماری رائے تو یہ ہے کہ مذاکرات مضبط نتیجے پر ختم ہو اس کے نتیجے میں امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی دے اور وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے یہ ہمارا کل مرکزی خیال ہے اس کے بیٹھنے اس کے بیٹھنے اس کے چلے جانے اس کے رکنے سے شہر اور ملک نہیں رکھتا ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہو مانی خیز ہو اس کے نتائج حاصل ہوں اور نتائج حاصل ہونے کے بعد شہر میں امن و امان کی جو فضا ہے وہ مستقل بنیادوں پر برقرار رہنی چاہیے بلکل ٹھیک کہا تھا اپنے امتدائی لفظوں میں کہ یہ تو اب ایک روٹین بن گیا ہے روٹین ختم ہونا چاہیے امپلیمنٹ ہونا چاہیے حیدر عباس صاحب بلکل وقت کی کمی ہے کیونکہ میں سر کے ساتھ جانا چاہوں گی کہ پولیس کو آج لوڈ کیا وزیر الداخلہ صاحب نے کہا کہ گوڈ شو انہوں نے پٹ اپ کی ہے انہوں نے لائس پائی دیز بلکل نائنٹی پیپل انہوں نے پٹ اپ کیا ہے انہوں نے پٹ اپ کیا ہے انہوں نے پٹ اپ کیا ہے دیکھیں میں تو اس کو گوڈ شو صورت میں کہوں گا ابتدائی طور پر سب سے پہلے دیکھیں اس میٹنگ کا سب سے پہل آؤٹکم ہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ایم پی اے رضا حیدر بھائی کے قاتل گرفتار ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے یہ تو پہلی ایشو ہے جو سب سے بڑا اور سب سے اور وہ بانوے لوگ اور وہ بانوے لوگ نائنٹی ٹو لوگ میں تو ابتدائی طور پر کہہوں نا کہ جہاں سے ابتدائی ہوئی ہے ساری چیزوں کی اس میں ابتدائی طور پر ہمارے ایک الیکٹری ریبنٹریزیم شہید ہوا ہم نے اس کے لیے تین دن کا سہوک منایا آپ ابتدائی طور پر تو اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کریں نا ٹھیک ہے تو وہاں سے چیزیں بہتری کی طرف چلنی شروع جائیں گی کہ ایک اعتماد بہال ہوگا ٹھیک کہاں ایسا ہو رہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اعتماد بہال ہو رہا ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے